جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں جانل ہسپیٹل میں جہاں ایڈز کے حوالے سے ایک واک کا انقاد کیا گیا ہے مرسط موجود ہے ڈاکٹر حضرات ہے جہاں پر انہوں نے یہاں پر واک وغیرہ پی گئی ہے یہاں پر ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے ان سے بات کروں گی کہ اس ایڈز کے حوالے سے جو واک کی گئی اس کا کیا مقصد ہے میں بتائیے گا ڈاکٹر سادھی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ پہلے تو آپ لوگوں کے آنے کا آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس کی اہمیت کو سمجھا آج جو ہم نے ایڈز کی واک ارنج کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پبلک میں ایک جنرل اوینس کریٹ کی جائے اور سپیشلی میڈیکل سٹاف میں پیرا میڈیکل سٹاف میں میڈیکل سٹیودنٹس اور ڈاکٹرز کو یہ بتایا جائے کہ جلدی مراز کی وہ کون سی علامات ہیں جو ایڈز کے انفیکشن میں ایچ آئی وی انفیکشن اکوائر کرتے ہی مریض میں آنا شروع ہو جاتی ہیں ابھی مریض کو یہ سب چیزیں نہیں معلوم ہوتی پیشنٹ کو کہ اس کو ایڈز کا انفیکشن ہو گیا ہے یا ایچ آئی وی انفیکشن ہو گیا ہے یہ جلدی مراز یہ جلدی علامات اس سے پہلے ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا ایڈز کی کافی زیادہ سمٹم لوگوں میں آج کل نظر آ رہے تو اس پہ ہم لوگ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ جو کہہ رہی ہیں یہ بلکل اسی طریقے سے ہے کہ دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار سولہ کے اگر ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں تو پہلے بہت پنجاب میں ایڈز کے بہت کم ایچ آئی وی پوزیٹیف پیشنٹس ہیں اور جن میں ایچ آئی وی کے انفیکشن کے بعد ایڈز کا مرز شروع ہو گیا وہ بہت کم تھا اور اب یہ بہت اللامنگ لی ہائے ہے اور ایون یہ کہ ہمارے ہسپیٹل میں بھی آؤڈور سیٹ اپ میں ہر مہینے فائی یا سکس پیشنٹس ایچ آئی وی پوزیٹیف یا ایڈز کے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ نیا انفیکشن بھی ہوتے ہیں اور پرانے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں میں پبلک کو اس حوالے سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اگر اپنی جلد میں کچھ بھی تبدیلیاں محسوس کریں خصوصاً اگر کوئی انفیکشن ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا کوئی اور جلدی علامات ہیں تو وہ فوری طور پر اپنے محالج سے رشوع کریں یا کسی ترشیر کیئر ہسپیٹل میں جا کے اپنا چیک اپ ضرور کروائیں اور ایڈز کے ٹیسٹ سارے ان ہسپیٹلز میں اویلیبل ہیں تو ان ٹیسٹ کے ذریعے بہت جلدی ایچ آئی وی کی تشخیص ہو سکتی ہے خصوصاً ان علامات کو مدنظر رکھے جو آج کے پروگرام میں ہم نے ساری ڈسکس کرنی ہے جی بالکل ووک کے بعد ایک سیمنار بھی یہاں پر اٹینڈ ہوگا جس پہ ڈاکٹر حضرات شرکت بھی کریں گے پریزنٹیشن بھی دیں گے کہ ایڈز کی کون کون سی علامات ہیں اور جلد پر ان کے کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور شہریوں کا اگر ایڈز کی کچھ بھی کوئی سیمٹمز نظر آتے ہیں تو وہ اپنا ضرور چیک اپ کروائیں